مونسون کے چلتے پردیش کے کئی حصوں میں بھاری بارش دیکھنے کو مل رہی ہے جسے پہاڑوں میں لانڈسلائیڈ اور میدانی شیطروں میں ندیا نالے اوفان پر ہیں پردیش میں ابھی تک سو سے آدھک سڑ کے بادت ہیں وہی ندیوں کے پاس نباس کر رہے لوگوں کو الٹ کیا جا رہا ہے جس کا جائزہ لیا ہمارے سمادہ تشار گپتہ نے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مونسون اپنے مدیا چرن میں ہے اور اس کی جو آفت کی بارش ہے پردیش بھر میں دیکھنے کو مل رہی ہے آج بھی یلو الٹ جاری کیا گیا ہے دیرادون باگیشوار ان تین جلوں میں بھاری سے بھاری بارش کی جتاونی دیکھ رہی ہے میں ابھی موجود ہوں مال دیوتا کے چھیتر میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سونگ ندی ہے وہ آپ کو بہتیوی نظر آ رہی ہوگی اپنا رود روٹ میں اور کئی نہ کئی جب موسم جب اس طرح کا مونسون دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ندی اپنے چرم میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی کے تحت جو آگے کے چھیتر ہیں جہاں پر یہ آگے کے چھیتر میں جاتی ہے وہاں پر کئی لوگ اس کے آس پاس رہتے ہیں انہیں بھی لگاتار جلہ پرساشن دوارہ الٹ کیا جا رہا ہے وہیں آپ دیکھیں گے کہ جو بادل ہے دیرادون کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر دیر رات یہاں پر برسات دیکھنے کو ملی صبح بھی اچھی برسات ہوئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہاڑ ہے اس کے آس پاس جو بادل ہے کالے بادلہ بھی بھی چھایا ہے تو ایسی سمباونہ جتا ہی جاری ہے کچھ دیر میں یہاں پر بھی بارش ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح سے پہاڑوں میں لگاتار برسات ہو رہی ہے اس سے کئی نہ کئی جو ندیاں ہیں وہ اپنا رود روٹ لیتی بھی نظر آ رہی ہے جس کے بعد جو پسواشن ہے وہ لگاتار الٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کئی جلوں میں جو دھیرادون باگشوار انینیتال کے ساتھ ساتھ کئی جلوں میں بھی آج بھی یہ سمباونہ جتا ہی گئی ہے کہ اچھی برسات یہاں پر دیکھنے کو ملے گی ساتھ ساتھ کئی چھتروں میں بھوس کلن ہوئے ہیں جو بادلہ بھوس کرنے کے قارن جو رستہ ہے وہ بادت ہو گیا ہے فی الحال جو بی آروں کی ٹیم ہے اور ساتھ ساتھ این ڈی آر اف ایس ڈی آر اف ہے وہ لگاتار اسے کھولنے کی کوشش کی جا رہے ہیں لیکن جس طرح سے بارش کا الٹ دیا گیا ہے اس کے بعد جو ندیاں اور نالے ہیں وہ اوفان پر نظر آ رہے ہیں جو پہاڑ ہیں وہ لگاتار کھسکتے وہ نظر آ رہے ہیں جس سے جو بوس کلن ہے جو استیتی ہے وہ وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ میں جلل سنیل کے ساتھ میں تشار گپتہ نیٹ وقتین دیرہ دونوں